اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو امران عباس لینڈ سرویر چینل پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ سرفس پروفائل جو ہے یہ بنانی بتائی تھی تو آج کی اس ویڈیو میں یہ جو لیول کا پرابلم تھا یہ دونوں لیول جو سیم آ رہے ہیں وہ میں آپ کو حل کرنا جو ہے وہ بتاؤں گا اس کے پاس یہ گریڈ پروفائل جو ہے نا یہ ہمارے پاس نسل لیول کی لائن ہے نیچرل سرفس لیول کی لائن یا اوجیل کہہ لیں ہم اوریجنل گراؤنڈ لیول تو اس کے اوپر ہم کیسے گریڈ ڈیزائن جو ہے نا وہ کیسے کرتے ہیں روڈ کیسے بناتے ہیں وہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا تو بینہ دیر کیے جو ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرنے سے پہلے دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ لائن جو ہے نا یہ لگی ہوئی ہے تو یہ تھوڑی سی اوپر ہے یہاں پہ جو ہے نا پرفائل میں لیکن یہاں پہ آکے ٹاچ ہو رہی ہے یہ ریڈ والی جو لائن ہے نا تو کیوں نہ ہم اس کو جو ہے تھوڑا سا ایسا کر دیں کہ یہ ٹاچ ہونے سے یہاں سے دور ہو جائے تاکہ ہمارا جو ہے نا پرفائل گریڈ جو ہے نا گریڈ پرفائل وہ اچھی سے بن سکے تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس کو کسی بھی ایک جگہ سے سیلیکٹ کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آجے گا ہمارے پاس پرفائل ویو پراپٹیز اس میں آپ نے چلے جانا ہے تو جیسے ہی اس میں جانا ہے تو یہاں پہ تیسرے نمبر پہ اوپر میں ہے ایلیویشن تو ایلیویشن میں ہم نے چلے جانا ہے تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے ہائٹ بارہ میٹر تو اس کو ہم جو ہے تھوڑا تقریباً سولہ میٹر کر دیتے ہیں تو یہ میں نے سکسٹین لکھ دیا اس کے بعد یہ ہے سپلیٹ پرفائل ویو یہ یہاں پہ آپ مینویل کر دیں مینویل کرنے کے بعد یہاں پہ آجاتا ہے ایڈجسٹڈ ڈیٹم تو ادھر سے میں جو ہے نیچے والی جو نیچے والا جو لیول ہے نا اس کو میں تھوڑا ڈاؤن کروں گا میرے پاس ہے یہ سکسٹی فائیو پائنٹ زیرو ٹو نائن تو میں اس کو دو میٹر نیچے کر دیتا ہوں تو میں اس کو سکسٹی تھری جو ہے نا وہ کر دیتا ہوں وہ کرنے کے بعد میں اپلائی کرتا ہوں اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ہمارا یہاں پہ یہ لائن ٹاچ ہو رہی تھی نا تو ابھی پہلے سے بہتر نظر آ رہی ہے یہ اس سے دو میٹر جو ہے یہ نیچے میں ہمارے لیول چلے گیا اور لائن اوپر ہماری آ گیا تو ابھی جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر جو ہے ہم گریڈ پروفائل جو ہے وہ کریں گے تو اس کے لیے ہم جو ہے نا اس کو کسی بھی ایک جگہ سے سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اوپر سٹار لگ کے آگیا پروفائل کریشن ٹول کے اوپر یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ جو نیم ہے نا نیم میں آپ نے کوئی بھی نام رکھ لینا یہاں پہ تو میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں جی ایف جفنین ڈیٹا جی ایف ڈی ایٹی ہے تو میں جو ہے نا جفنین ڈیٹا اس کا نام رکھ دیتا ہوں باقی آپ نے کچھ بھی چینج نہیں کرنا آپ نے اوکے کر دینا اوکے کرنے کے بعد یہ ایک ریبن کھل کے آپ کے پاس آجے گا اس طرح کی بٹی تو اس کے سب سے پہلے والی ٹرائی انگل میں آپ نے جانا ہے تو درائر ٹی جنٹس ویڈ کروز آجے گا تو درائر ٹی جنٹس ویڈ کروز جو ہے نا وہ آجے تو ہمارا یہاں پہ روڈ ہے جس کے ساتھ ہم نے میچ کرنا ادھر سے میں روڈ ڈیزائن کرنا جو ہے وہ سٹارٹ کروں گا تو اس طریقے سے آپ نے لائن جو ہے وہ لگاتے جانا کوشش کرنا یہ جو لائنیں سیدھی لگی ہیں ان کے اوپر نہیں یا ان کے اوپر آئیں گی یا تو ادھر لائن لگ جائے گی یا اس جگہ پہ تو میں جو ہے یہاں پہ کلک کرتا ہوں یعنی یہ دیکھیں آرک لگنی جو ہے آٹومیٹک سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس جگہ پہ ہماری وادی تھی تو اس جگہ پہ میں یہاں پہ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ وادی تھی ہلکی سی اس میں فیلنگ بھی ہو جائے گی تو پرابلم نہیں ہے وادی میں ہم نے کوئی کلوٹ وغیرہ ڈیزائن نہیں کرنی انہوں نے آئرش کراسنگ جو ہے نا آئرش کراسنگ وہ بنانی ہے تاکہ پانی اس کے اوپر سے ہی گزرے تو اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ چلے جاتے ہیں یہ جگہ پہ پھر اگلے ایریہ میں چلے جاتے ہیں یہاں سے پھر ایک وادی جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے تو میں اس جگہ پہ کلک کرتا ہوں سوری یہ جگہ پہ یہاں پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہم نیچے نیچے سے چلتے جائیں گے یہ وہ والا ایریہ جہاں پہ جو ہے نا بیس پچیس ٹپر جو ہے وہ مٹیریل پڑا ہوا تھا یہ وہ والا ایریہ ہے تو اس جگہ سے ہم یہاں پہ آ جائیں گے کیونکہ ادھر میں زیادہ جو ہے ہم فیلنگ نہیں کر سکتے کیونکہ پانی گزرنے اس کے بعد ہم ایسے ہی آگے میں چلتے جائیں گے یہ میں جلدی جلدی سے آپ جو ہے وہ لگا لیتا ہوں اس طریقے سے ابھی یہ دیکھیں جی یہ ہماری جو لائن ہے نا یہ تقریباً یہ فل یہاں پہ میں اس کو ہتم کرتا ہوں اور رائٹ کلک کرتا ہوں جیسے ہی وہ لگ کے آگے ہیں اس میں ہمارا یہ دیکھیں انڈ ورٹیکل سٹیشن یہ زیرو پلاس یہ چینج بھی آئے گی اس کے پاس یہ اس کی ایلیویشن بھی آئے گی اسی طرح یہ سٹارٹ ورٹیکل کی چینج بھی آئے گی اور اس کی ایلیویشن بھی آئے گی یہ سینٹر کا جو پوائنٹ ہے اس کا پی بی آئی کا یہ بھی ہمارے پاس چینج بھی آئے گی اور اس کا ایلیویشن بھی آئے گا باقی یہ ہماری جو blue line ہے نا یہ ہماری design ہو کے آگیا ہے اس کو ہم manual میں جو ہے نا یہ ہم اس طرح click کر کے اوپر نیچے کر کے ہم جو ہے اس کو adjust بھی کر سکتے ہیں پوری کی پوری جو line ہے اس طرح تو یہ ہماری جو ہے نا یہ design profile یہ بن گیا ہے اس کو adjustment ہم کر سکتے ہیں یہ بننے کے بعد ابھی میں نے اور آپ کو کیا بتایا تھا ابھی ہم جو ہے کیا کرتے ہیں اس کو پھر ایک دفعہ select کرتے ہیں right click کرتے ہیں اور edit profile view style میں چلے جاتے ہیں edit profile view style میں جانے کے بعد یہ دیکھیں graph تو یہاں پہ vertical scale جو ہے یہ one ratio 100 ہے یہی ہم رہنے دیں گے باقی یہ جو آپ چاہتے ہیں profile view direction جو ہے یہ left to right جائے یا right to left یہاں سے آپ change بھی کر سکتے ہیں میں left to right ہی رہنے دیتا ہوں تو باقی چیزیں اس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے چھیڑنے کی باقی آ جاتے ہیں grid کی طرف تو grid جو ہے یہ یہاں سے clip vertical grid جیسے ہی میں نے یہاں سے یہ جو ہے نا اس کو on کیا تو یہ lineیں آتی رہ گئیں یہ پہاڑی کے اوپر اوپر صرف اور جیسے ہی میں اس کو on کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ساری lineیں لگی ہیں تو اس میں بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے پھر آ جلتے ہیں title annotation تو اس میں یہ جو title یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا یہ red سا تو اس کو ہم یہ دیکھیں write پہ کرتے ہیں تو ادھر لکھا ہوا آجے گا top پہ کرتے ہیں تو ادھر لکھا ہوا آجے گا تو اس طریقے سے آپ اس کو change کر دیتے ہیں میں اس کو button پہ ہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد horizontal access تو اس میں آجاتا ہے interval یہ تھوڑی آپ کے کام کی چیز ہے تو اس میں یہ 20-20 میٹر کی challenge پہ آپ کی challenge لگی ہوئی ہیں تو میں اس کو جو ہے میں اس کو 50 میٹر یا 40 میٹر کر دیتا ہوں 40 میٹر میں نے کیا جیسے ہی میں نے apply کیا okay کیا تو پہلے ہماری challenge تھی ادھر 20-20 میٹر پہ تو ابھی دیکھیں یہ 40 ہوگی یہ 80 ہوگی تو اس طرح جو ہے یہ channel جو ہے یہ 40-40 میٹر پہ ہوگی ہے اس طرح چینج جو ہے وہ بڑا اور کام بھی سکتے ہیں پھر میں اس کو click کرتا ہوں right click اور edit profile style جو ہے اس میں چلے چلتے ہیں اور یہاں سے میں challenge دوبارہ 20 ہی کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے 20 کر دی اس کے بعد یہ tick size یہ کافی ساری changing ہے جو ہے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے vertical access تو vertical access میں یہ 2 میٹر ایدھر interval لکھا ہوا ہے یہ جو ہمارے پاس profile بنی ہوئی ہے نا کہ یہ دو دو میٹر پہ آئے ایک ایک میٹر پہ آئے تو اس کو بھی یہاں سے ہم change کر سکتے ہیں تو اس کو فیلال میں apply اور okay کرتا ہوں تو یہ 20-20 میٹر پہ دوبارہ جو ہے ہماری challenge لگ کے آگئی ہے یہ دیکھیں ابھی ہمارا last topic جو رہ گیا تھا اس میں کہ یہ level جو ہے نا یہ کس طرح ہم یہ یہ دیکھیں 20 کی challenge میں بتاتا ہوں کیونکہ ادھر تو روڈ میں match کر رہا ہوں تو یہاں پہ یہ level لکھا ہے 69.36 یہ ہے 69.364 صرف چار میلی کا فرق ہے جبکہ اوپر آپ دیکھیں اوپر میں میری design profile یہ اوپر ہے اور یہ نیچے ہے comes کم آدھا میٹر سے زیادہ کا فرق ہے یہاں پہ لیکن یہ آپ نے پھر کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ نے right click کرنا ہے تو پھر جو ہے آپ نے profile view properties میں چلے جانا ہے profile view properties میں جانے کے بعد جو ہے نا اس دفعہ آپ نے یہ bands میں جانا ہے bands تو bands میں جانے کے بعد اس پٹی کو آپ پکڑ کے آگے کریں تو یہ دیکھیں profile one یہ لکھا ہے جفنین اس کو آپ نے ادھر سے کھولنا ہے تو جی ایف ڈیٹا اس کا میں نے نام رکھا تھا اگر آپ چاہتے ہیں profile one بھی ہے profile two بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں یہ جو ہے نا یہ اوپر میں لکھا ہے یہ دو لیول لکھے ہوں اوپر میں آپ کا design profile آئے اور نیچے میں ogl تو آپ نے پہلی والی profile کو change کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیچے میں وہ لکھا ہوا ہے design profile اور اوپر میں ogl تو پھر آپ نے اس کو change کرنا ہے profile two کو تو میں چاہتا ہوں کہ اوپر میں وہ لکھا ہوا ہے جیسے یہ zero plus zero eighty چینج ہے نا تو یہاں پہ دیکھیں یہ صرف چار ملی کا فرق ہے تو میں ابھی جیسے ہی اس کو change کرتا ہوں تو اوپر میں دیکھئے گا آپ centi کا جو ہے نا فرق آ رہا ہے تو اس طریقے سے جو ہے یہ level جو ہے یہ آپ صحیح کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو subscribe کیجئے گا لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ share کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا ہے رکھیے گا خدا حافظ اور آپ کا کوئی بھی اس ویڈیو کے related کوئی question ہو تو آپ comment section میں جو ہے آپ مجھ سے بلا جی جگ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں